شروع اللہ کے پاک نام سے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دورانے بیان جانے ان جانے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرمائے آمین دوستو واقعہ بڑا ہی عبرت انگیز اور سبق آموز ہیں واقعہ پیش آیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں کہ جب ایک بیٹی نے اپنی ماں کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا کہ ماں بیچاری خاموش ہو کر رہ گئی مگر اس ماں کی خاموشی اس کی بیٹی کے لیے اللہ کا عذاب بن گئی دوستو ایسا کیا ہوا کہ اس لڑکی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا آخر اس نے اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا یا وہ کونسی وجہ تھی کہ اس بیٹی نے ماں جیسے رشتے کا بھی لحاظ نہ رکھا اور سب سے بڑھ کر رمضان المبارک کے مہینے کا بھی خیال نہ رکھا واقعہ بڑا ہی عبرت انگیز ہے بڑے تحمل اور غور سے سنیں بیارے دوستو جن کی ماں زندہ ہے وہ کمنٹ باکس میں یا اللہ میری ماں سلامت رہے ضرور لکھیں اور جن کی ماں دنیا سے گزر گئی وہ یہ لکھیں کہ یا اللہ میری ماں کو جنت میں اللہ مقام دے دونوں دعاؤں کے لیے آمین واقعہ کا بقائدہ آغاز کرتا پیارے دوستو رمضان شریف کا مہینہ ہے افطار کا وقت ہے ایک گھر میں ایک ماں اور بیٹی تھی ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں افطاری کی تیاری کرنی ہے اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگو افطاری تیار کراؤ بیٹی نے صاف جواب دے دیا کہ اماں اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں اس لیے فارغ ہو کر ہی کچھ کروں گی چونکہ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا کہ تم ٹی وی کو چھوڑ دو پروگرام کو چھوڑ دو پہلے کام کراؤ مگر بیٹی نے ماں کی ایک بھی بات نہیں سنی اور ماں کی تمام باتیں سنی انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی کے ساتھ ہی چلی گئی کہ اگر یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلوائے گی چنانچہ اوپر کمرے میں جا کر اس نے اندر سے کنڈی لگا لی اور ٹی وی لگا کر اپنا پروگرام دیکھنے میں مشہول ہو گئی نیچے ماں بیچاری آوازیں دیتی رہ گئی لیکن اس لڑکی نے کچھ بھی پروار نہ کی پھر ماں سے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سگی اس نے کر لی اتنے میں مہمان بھی آ گئے سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے ماں نے اپنی بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ نیچے آ کر روزہ افطار کر لے لیکن بیٹی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تو ماں کو تشویش ہوئی چنانچہ ماں اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اپنی بیٹی کو آوازیں بھی دی لیکن اندر سے کوئی بھی جواب نہ آیا ماں گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی چنانچہ ماں نے اپنے بیٹوں کو آواز دی اس لڑکی کے باپ کو بلوایا انہوں نے بھی آ کر دروازے پر دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا بل آخر دروازے کو توڑ دیا گیا جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی چل رہا ہے اور ٹی وی کے سامنے ہی وہ لڑکی یوندے مو زمین پر پڑی ہوئی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے سب گھر والے پریشان ہو گئی گریہ اوزاری شروع ہو گئی رونا پیٹنا شروع ہو گیا اس کے بعد جب اس لڑکی کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو لاش کو نہ اٹھایا جا سکا ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ لاش کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے اب سب لوگ پریشان ہو گئی کہ اس لڑکی کی لاش وزنی کیوں ہو گئی وہ ہم سے اٹھ کیوں نہیں رہی اسی دوران اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی کو اٹھایا کہ اس کو ایک طرف رکھ دوں تو لاش بھی اٹھ گئی اور ہلکی ہو گئی اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں تو اس لڑکی کی لاش ہلکی ہو جائے اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے اسی طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش نیچے لائی گئی اس کو حسل دیا گیا اور کفن دیا گیا جب اس کا جنازہ تیار ہو گیا اور جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کی چار پائی ایسی ہو گئی کہ جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کا جنازہ بھی آسانی سے اٹھ گیا تمام اہل خانہ شرمندگی اور مسئیبت میں پڑ گئے بل آخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے نکل پڑا اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑی گئی قبرستان لے جایا گیا آگے آگے ٹی وی تھا اور پیچھے پیچھے جنازہ چلا پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتار دیا گیا قبر بند کر دی گئی اور اس قبر کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے اور لوگوں نے ٹی وی کو واپس لے جانے کے لیے اٹھا لیا اور جب کچھ ہی دور چلے تھے تو ایک خوفناک منظر دکھائی دیا لڑکی کی قبر پھٹ گئی اور لاش خود با خود باہر آ گئی بڑی عبرت کی بات تھی استغفراللہ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہی رکھا دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر رکھا اور قبر کو مٹی سے برابر کر دیا پھر جب دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلنے لگے تو پھر یہی معاملہ پیش آیا کہ قبر پھٹ گئی اور لاش باہر آ گئی اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی اللہ اکبر اب لوگوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھی آخرکار اس بدنصیب لڑکی کی لاش کو تیسری بار قبر میں رکھ دیا گیا اور ٹی وی بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا اللہ اکبر استغفراللہ پیارے دوستو سوچنے کی بات ہے کہ اس لڑکی کا حشر کیا ہوا ہوگا اس کا انجام کیا ہوا ہوگا ہماری عبرت کے لیے یہی چیز کافی ہے پیارے دوستو پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکی بدزبان تھی اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدزبانی کی دوسری بات یہ کہ وہ اپنی ماں کی نافرمان تھی تیسری بات یہ کہ اس نے رمضان المبارک کے پاک مہینے کا بھی لحاظ نہ رکھا اور آخری بات یہ کہ اس نے ٹی وی کے محض ایک چھوٹے سے پروگرام کے لیے اپنے قیمتی روزے کا لحاظ بھی نہ رکھا یہی وجہ تھی کہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا اور جس ٹی وی کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا اللہ نے اس پر یہ عذاب نازل کیا کہ وہ ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوئی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین